بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا آغاز درگا سیدنا حافظ سید شاہ جمالاللہ سے کیا گیا اس کے بعد ایم ایسو ٹیم قلعہ باپو مول ہوتے ہوئے ڈسٹرک ہسپٹل پہنچتی ہے اور ڈسٹرک ہسپٹل میں جو ضرورت من افراد یا جو مریض یا تیمیدار تھے ان کو بلینکٹ ڈسٹرک ہسپٹل کیا گیا اور اس کے بعد ہماری ایم ایسو رامپور ٹیم درگا سیدنا مولوی جمال الدین پہنچتی ہے وہاں جا کر جو بھی ضرورت مند حضرات تھے انہیں کمل تخصیم کیے گئے اور پھر اس کے بعد رامپور روڈویز روڈویز کے بعد رامپور ریلوی اسٹیشن کرخ کیا اور مسلم اسٹوڈینٹس ارگنائزیشن اوف انڈیا کی رامپور یونٹ نے ریلوی اسٹیشن پر جو ضرورت مند افراد تھے کلی حضرات تھے ان کو اس سردی سے بچنے کے لیے اس کڑاکے کی سردی میں بلینکٹ ڈسٹیبیوٹ کیے گئے اور آپ کو بتلا دیں ریلوی اسٹیشن پر ڈسٹیبیوشن کرنے کے بعد ایم ایس او رامپور ٹیم پہنچتی ہے تھانا سیوی لائن تھانا سیوی لائن پر جو رکشہ والے حضرات یا جو بھی رات کے اندھیرے میں تقریباً دس یا ساڑھے دس بجے کے ٹائم جو حضرات وہاں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے علاو تابتے ہوئے ملے ان ضرورت مندوں تک ایم ایس او رامپور یونٹ نے کمبل پہنچائے ناظرین اکرام یہ ڈسٹیبیوشن مسلم اسٹوڈینٹس ارگنائزیشن اوف انڈیا رامپور یونٹ کی جانب سے کیا گیا آغاز نائب صوبائی صدر مولانا محمد عارف برکاتی نے کیا اس کے بعد زلہ دھیچ مولانا محمد عظیم ازہری نائب صدر مولانا محمد فرقان ازہری جنرل سیکریٹری مولانا عبدالروف نوری اور فائننس سیکریٹری حضرت مولانا محمد رزوان صاحب ازہری بھی موجود رہے ناظرین اکرام آپ دعا کریں اور اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس میں ینفع الناس بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں آپ بھی اس پر عمل کریں اسلام علیکم تو ناظرین اکرام ہم سبھی کو چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے وہ سعود دی ہے تو ہم اپنے ضرورت مند بھائیوں کا خیال رکھیں اور مسلم اسٹوڈینٹس ارگنائزیشن اوف انڈیا کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس تنظیم کے جملہ افراد کو شادو آباد رکھے اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اسلام علیکم